مصطفیٰ کریم نے مصطفیٰ عریش میں سجدے میں پیشانی جھکا دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں حضور کے ذات تھا ساری رات مصطفیٰ روتے رہے آنکھوں میں آنسو ہیں حضور کی چادر سرحنبر سے سلک کے حضور کے کندوں پہ آ جاتی پھر کندوں سے کشت پہ آ جاتی میں اٹھا کے حضور علیہ السلام کے سر پہ رکھتا اور کہتا حضور بس کرو حضور بار بار روتے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر ڈال کر التجائیں کرتے لفظ کیاتے محبوب کی زبان پہ آج تک ایسی نازوالی دعا کسی نے نہیں کیے یہ جیسی دعا مصطفیٰ جانے رحمت نے کی مصطفیٰ کریم سجدے میں سر رکھا ہے اور کیا کہا اللہم ان تحلق حاضح الاسابہ لم توبد فی الارض عبادہ میرے مالک میں نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو بچا لے دیکھ میری زندگی کی کمائی یہی تین سو تیرہ ہیں جو میں تیری چوکھٹ پہ لے کے حاضر ہو گیا ہوں میری زندگی کا کل اساسہ میری زندگی کا کل سرمایہ کوہِ ابو کبیس پہ کیے گئے درسوں کا نتیجہ اکاز کی منڈی کے اندر دیئے گئے درسوں کا نتیجہ اور ذل مجار کے میلے میں تیرے دین کی تبلیغ کا نتیجہ طاعت کے بازاروں میں پتھر کھا تھا کہ جو تبلیغ کی اس کا نتیجہ رستے میں گڑے رستے میں بچھتے ہوئے کانٹے اور مکہ کے بازاروں میں میرے بدن کے اوپر پڑتی ہوئی اوجرییاں میں نے پھر بھی تیرا کلمہ بلند کیا میرے مالک میری پوری زندگی کا گدار میری پوری زندگی کا سرمایہ میری زندگی کے آسو میری زندگی کا رونہ سینِ حرم کے اندر قابط اللہ کی چھاؤں کے میں سجدے کر کر کے کوئی کبھی میں نے عمر مانگا کبھی میں نے حمزہ مانگا تیرے دین کے لیے میں نے جو ایک ایک کر کے تن کا جھوڑا اور یہ چھوٹا سا گھونسلہ بنایا یہ گھونسلہ اب بجلیوں کی زد میں ہیں کفار کی بجلیاں اس گھونسلے کو جلا دینا چاہتی ہیں میرے مالک میں یہ نہیں کہتا کہ میرا یہ گھونسلہ اور میری یہ مٹھی بر جماعت اور یہ چند میرے لوگ اور یہ میرا سرمایہ اور اساسہ میری پوری زندگی کی کمائی میری جوانی کا سرمایہ جو میں نے تیرے سامنے لا کے رکھ دیا ہے میں یہ نہیں کہتا ان کو بچا لے لیکن میرے مالک اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی خدا کوئی نہیں کہے گا